موسیقی جو نئے صدر قیامت پر چند گھنٹوں میں ہی بدل جاتی ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ آزاد صحافت کی رحمت کوئی رکاوٹ نہیں مگر صحافی کہتے ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے ویسف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان حالی میں جمہو کشمیر میں حکومت نے کم از کم تیس میڈیا اداروں کو سرکاری اشتہارات سے محروم کر دینے کا اعلان کیا محکمہ اطلاعات و تعلقات آمہ کے مطابق یہ ادارے جون دو ہزار بیس میں مطارف کرائی گئی نئی میڈیا پالیسی پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہے ہیں لیکن صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ تازہ ترین اقدام انہیں ریاست مخالف خبریں شائع کرنے سے روکنے کی ایک اور کوشش ہے اور یہ سلسلہ نئی دلی کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے بعد سے مستقل جاری ہے مزید جانتے ہیں زبیردار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں بارت کے زیر انظام کشمیر کے محکم اطلاعات و تعلقات آمہ نے جنوری کے آگاز پر دس اکبارات اور جرائد کے نام اس فیرس سے خارج کر دیئے جس میں شامل مطبوعات کو حکومت سرکاری اشتہارات دیتی ہے اس کے علاوہ مزید آٹھ اکبارات کے لیے اشتہاری معاونت موطل کی گئی ہے اس اقدام کے نتیجے میں یہ اکبارات اور جرائد شدید مالی بہران سے دو چار ہو گئے ہیں یہاں کشمیر کا جو ماحول ہے یہاں اقتصادیات مفلوج ہیں اور چونکہ یہاں پہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے نہیں اس لیے زیادہ تر اکبارات کی جو پورا انحصار ہے وہ سرکاری اشتہارات پہ ہے اور جن اکبارات کو سرکاری اشتہارات کی ترصیل سے معروم کیا جاتا ہے یا بند کی جاتی ترصیل تو ظاہر سے بات ہے ان کا زندہ رہنا یا آگے چلنا محال ہے حکومت کا کہنا کہ اکبارات کو اشتہارات نہ دینے کا فیصلہ قواعد کی مطابق کیا گیا ہے اور اس کا مقصد صحابتی اداروں پر دباؤ ڈالنا نہیں انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو کچھ شکایتیں موصول ہوئی تھی کہ کچھ اکبار اویلیبل نہیں ہوتے ہیں مطلب ان کی سرکولیشن بہت خراب ہے اور ترہ ترہ کی شکایتیں تھی کہ جو ان کا کنٹنٹ ہے مطلب وہ اریجنل کنٹنٹ نہیں ہوتا ہے نئی میڈیا پالسی کے دہت محکم اطلاعات و تعلقات عامہ کے سربراہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جیلی خبریں یا مسک شدہ حقائی کو شائع کرنے والے میڈیا کیلئے ہدایات کی خلاہ ورزی کرنے والے اور کم سے کم سرکولیشن کی شرائط پر پورا نہ اترنے والے صحابت اداروں کی اشتہارات بند کر سکتا ہے حکام کے مطابق جمع کشمیر میں اکبارات کو پوری آزادی حاصل ہے لیکن کشمیری صحاف ادزام لگاتے ہیں کہ نئی دہلی کی جانب سے اگست 2019 میں کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد سے حکومت صحافت اداروں پر مسلسل دبا اوڈال رہی ہے تاکہ وہ ریاستی پالسیوں کے خلاف خبریں دینے سے گریز کریں جو کشمیر کا سب سے بڑا انگریزی روزنامہ ہے اس کے اشتہارات روک دیے گئے ہیں ایک بابو کوئی سرکاری دفتر میں بیٹا ہوا یہ فیصلہ کرے گا کہ اکبار کی خبر صحیح ہے اکبار پلیجرزم کا استعمال تو نہیں کر رہا ہے اکبار فیک نیوز کا یوز تو نہیں کر رہا ہے بعض صحافی اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے اب خود سرکاری اشتہارات لینے سے گریز کرنے لگے ہیں فہد شاہ عوام کی مالی مدد سے کشمیر والا کے نام سے صحافتی ادارہ چلا رہے ہیں دیکھیں جیسے ہی کوئی اکبار کچھ زیادہ لکھنے لگتا ہے تو پہلی چیز جو سرکار کرتی ہے وہ ایڈز بند کر دیتی ہے بکہ آپ نے ان کو وہ ایک حق دیا ہوتا ہے کہ وہ آپ میں سے کنٹرول کر پائے تو میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ میڈیا کو جو ہے ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ ان کو پبلک فنڈڈ جرنلزم جو ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے دو جون دو ہزار بیس اس کو منظرام پر لائی گئی میڈیا پالسی پر صحافتی انجمنے اور انسانی حقوق کی مقامی اور بینوکامی تنظیمیں بھی تنقید کر رہی ہیں ان کے مطابق اس میں شامل دفعات کا غلط استعمال ممکن ہے اور ان سے آزادی اظہار رائے کا حق محدود کرنے اور اسے قابل سزا بنانے کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے زبیرڈار کے ساتھ یوسو جمیل ویس اپ ایمیریکہ سیری نگر امریکہ کی بات کریں تو سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے چار سالہ دور حکومت کے دوران میڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ تر کشیدہ رہے نئے صدر جو بائیڈن کے اقدار میں آنے کے بعد وائٹ ہاؤس اور پریس کے تعلقات میں بہتری کی امید تو کی جا رہی ہے مگر آزاد صحافت کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو بھی سخت سوالوں کا سامنا کرنا ہوگا اور دنیا بھر میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے آواز بھی بلند کرنی ہوگی گزشتہ چند برسوں سے امریکی صحافی جارہانہ ماحول میں کام کرتے آ رہے ہیں جس پر انہیں مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں جسمانی اور زبانی حملوں کا سامنا رہا ہے خود سابق صدر کی جانب سے انہیں اکثر زبانی حملوں کا سامنا رہا امریکی کانگریس کی امارت پر حملے کے دوران سابق صدر کے حامیوں نے اسوسی ایڈ پریس کے عملے کے آلات توڑ ڈالے انہوں نے صحافیوں کو نازیب الفاظ اور تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ کانگریس کے دروازے پر لکھا کہ میڈیا کو قتل کر دیں گزشتہ چار سالوں کے دوران سین این کو پائپ بم بھیجے گئے ریاست میریلنڈ کے شہر انیپلس میں مسلح حملہ آور نے کیپٹل گزیٹ نامی اخبار کے نیوز روم میں پانچ ملازمین کو قتل کر دیا امریکہ کے جنوب مغربی بارڈر پر پہنچنے والے تاریخین وطن کے قافلوں کی کبرش کرنے والے صحافیوں کی جاسوسی کی گئی یہ محص صدر اور ان کے معاونین کی میڈیا کبرش کے لیے ناپسندیدگی کا معاملہ نہیں تھا جو کہ ایک عام بات ہے لیکن انہوں نے حقائق پر ایسے خطرناک انداز میں حملے کیے جسے صحافیوں کے لیے جسمانی حملوں کا خدشہ بڑھا کرمپ کا الزام رہا کہ میڈیا کا ربئیہ ان کے ساتھ سخت اور غیر منصفانہ تھا کسی بھی صدر یا رہنما کے بارے میں اکثر میڈیا کبرش تعریفی نہیں ہوگی ایسا کرنے سے خبر نہیں بنتی اس لیے صدر ٹرمپ پر جو تنقید ہوئی وہ حقیقت ہے لیکن یہی تو پریس کا کام ہے امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیانات میں آزاد میڈیا کی حمت اور ثابت قدمی کو سراہا جبکہ صحافیوں کے خلاف سیاسی کاربائیوں حملوں اور خواتین صحافیوں کو ملنے والی دھمکیوں کی مضمت کی وائٹ ہاؤس کو بھی دو ہزار بارہ سے شام میں لا پتہ امریکی صحافی آسٹن ٹائس کی بازیابی کی کوششوں میں کچھ کامیابی ملی نئے صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے علمبرداروں اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے علاوہ میڈیا سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کریں گے گوکہ ماہرین کے مطابق پریس کی آزادی کے حوالے سے ان کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں اوباما بائیڈن انتظامیہ نے معلومات تک رسائی مشکل بنائی ذرائع کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی اور صحافیوں کے فون ریکارڈ قبضے میں لیے یہ بہت خطرناک اقدامات تھے ہم امریکہ میں اس طرح کی چیزوں کے عادی نہیں جو اوباما بائیڈن دور میں ہوا ہم میں سے پریس کی آزادی اور معلومات تک رسائی کے حامی جو بائیڈن اور کاملہ مظاہروں اور انتشار کی قبرش پر معمور میڈیا کو زیادہ تحفظ ورہم کرنے اور امریکہ کے پریس فریڈم کے حق میں پھر سے کھڑے ہو جانے پر زور دے رہے ہیں اب جبکہ امریکہ میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے صحافی اور حقوق کے علم بردار پریس کی آزادی کو ترجیح بنانے پر زور دیں گے جیسیکا جریٹ کے ساتھ فائزہ بخاری وائس آف امریکہ پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال کو ہم اکثر موضوع بناتے ہیں آج ہم بات کریں گے اخبار فروشوں کی اور آپ کو لے چلتے ہیں لاہور کی قدیم اخبار مارکٹ جہاں سورج نکلنے سے پہلے ہی گہمہ گہمی شروع ہو جاتی ہے گرمی ہو یا سردی آندھی یا توفان اخبار فروش کا کام تو کبھی نہیں رکتا لیکن اس کی طلب اب کم ہوتی جا رہی ہے سمن خان بتا رہی ہے کہ اس پیشے کا مستقبل اب مان پڑتا دکھائی دے رہا ہے صبح کے چار بج رہے ہیں سارا شہر سو رہا ہے جاگ رہی ہے تو لاہور کی اخبار مارکٹ جہاں ڈسٹریبیوٹرز اور اخبار فروشوں کے لیے دن کا آغاز ہو چکا ہے ہر طرف صارفین کے آرڈرز کے مطابق اخبار جبا کرنے کی گہمہ گہمی ہیں لاہور کی اخبار مارکٹ ستر سال سے اسی طرح کام کر رہی ہے یہاں روزانہ تقریباً پندرہ سو ریجسٹرڈ اخبار فروش ڈسٹریبیوٹرز سے اخبار خریدتے ہیں اخبار فروش یونین کے مطابق لاہور میں ایک سو سے زائد قومی اور بین القومی روزنامچے ہفتہ وار صبح اور شام کے اخبار اور میکزین ملتے ہیں ہر شہر میں ہر اخبار جو مالک اس نے ایک ایجنٹ رکھا ہوتا ہے چیف نیو چیف ڈسٹریبیوٹرز کو کہتے ہیں وہ جتنا پیپر آنا ہوتا ہے پریس سے چھپکے اس کے پاس آنا ہے آگے جو حاکر ان کو کہتے ہیں جو اخبار لے کے جاتے ہیں اخبار فروش ان کو جتنی جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے دیتا ہے اور اپنا اخبار لے کے چلا جاتا ہے یہاں سے کووڈ نائنٹین نے اخبار فروشی کو مزید مشکل بنا دیا ہے لوگوں تو خبروں کے مجموعے یعنی اخبار پہنچانے کے لیے اخبار فروش اپنی نین کو خیرہ بات کہہ کر ہمارے یا آپ کے نین سے بیدار ہونے سے پہلے بہت سے گھروں تک پہنچتا ہے اپنی اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے نہ وہ ٹھنڈ دیکھتا ہے نہ گرمی بارش یا طوفان کی پرواہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اخبار اور اخبار مارکٹ کبھی بند نہیں ہوتی لیکن خبروں کے جدید ذرائع کی مقبولیت کے ساتھ اخبارات کی مانگ کم ہوتی جا رہی ہے میں سن چھانوے سے اخبار فروشی کر رہا ہوں لائن میں لگ کے بھی اخبار لوگوں نے لیا جیسے اسمبلییں ٹوٹ گئیں ماجد علی 25 سال سے اخبار فروش ہیں دس سال پہلے اسلامپورا کے علاقے میں ماجد تقریباً سولہ سو گھروں اور دکانوں میں اخبار تقسیم کرتے تھے آج وہاں صرف ڈیر سو کے قریب کا حق رہ گئے ہیں مہنگائی اور وقت کی کمی نے بھی خریدار کم کر دیئے لیکن کچھ لوگ اب بھی اخبار والے کا انتظار کرتے ہیں بہت سے نامور اخباروں کی کاپی اب انٹرنیٹ پر ای پیپر کی شکل میں بھی مل رہی ہے اسی لیے اخبار فروش اپنے پیشے کے مستقبل کے بارے میں اب خاصے مایوس نظر آتے ہیں لاہور کی قدیم اخبار مارکٹ کی گہما گہمی بھی شاید وقت کے ساتھ کم ہو جائے مگر اس کی فکر کل اس وقت تو جلدی سے اخبار لے نکلنا ہے اس سے پہلے کہ اگلی بریکنگ نیوز آ جائے سمن خان ویس اف امریکہ لاہور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈینیل پرل قتل کیس کے مرکزی ملزم احمد مرشیخ اور دیگل ملزمان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے کیس میں کب کیا ہوا پاکستان امریکہ میں اس فیصلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اس بارے میں تفصیلی رپورٹنگ آپ کو ملے گی آج ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اور ہمارا تمام تر کانٹنٹ آپ بہ آسانی ایکسس کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کا پیج آپ کے لیے حاضر ہے ٹوٹر پر ہمارا ہینڈل ہے ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں ہم جب سوال اٹھاتے ہیں ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا تو فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے ہم ہیں وائس آف امریکہ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے پاکستان میں کچھ دنوں کے اندر کرونا وائرس کی خلاف چینی ویکسین کے استعمال کا آغاز ہونے والا ہے مگر ویکسین سے مطلق بہت سے سوال بھی گردش کر رہے ہیں بحث پہ تفصیلی رپورٹ ہم کل شام بیو تھری سکسٹی میں آپ کے لیے لے کے آئیں گے فیلحال دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک میرے خیال میں جب بھی کوئی ایک نئی چیز ہوتی ہے اور خاص کر کے اتنے بڑے پیمانے پر تو ایک فطری عمل ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ایک سے نہ ہے کہ تو ہم لگوائیں گے نہیں اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے اور کہ ایک سال کے اندر کیسے ان لوگوں نے بنا دی گئی ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ صرف اس ویکسین سے نہیں بلکہ اور بھی ویکسینیشن کی وجہ سے یہ ہو چکا ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوشیاں بکھیڑنے والی جگہ ڈیزنی لینڈ ان دنوں میگا ویکسینیشن سینٹر میں بدلی ہوئی ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کووڈ نائنٹین سے لڑنے کے لیے ڈیزنی ان پانچ سوپر کووڈ نائنٹین ویکسینیشن سائٹس میں سے ایک ہے جہاں یومیاں ہزاروں افراد کو ویکسین دی جا سکتی ہے دنیا بھر میں معروف ڈیزنی کا کیلیفورنیا میں قائم تین پارک گزشتہ سال مارچ سے بند ہے حالی میں ریزورٹ کی کچھ دکانیں تو کھولی گئیں مگر جھولے تب ہی چلنا شروع ہوں گے جب وبا قابو میں آئے گی ڈیزنی ایک بہترین پارٹنر ثابت ہو رہا ہے اس علاقے میں سب سے زیادہ ملازمین ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کا انتخاب اس لیے بھی ہوا کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہے اور وہ اسے پسند بھی کرتے ہیں راست کیلیفورنیا امریکہ میں کوویٹ کے مریضوں کے حوالے سے پہلے نمبر پہ جہاں آپ تک بتیس لاکھ سے زیادہ کیسے سامنے آ چکے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد چالیس ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے تازہ ترین خبریں، اہم باقیات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور کجیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں بی او اے اردو کی سمارٹ فان ایپ پر خبریں اب ہر وقت آپ کی مچھی وائٹ ہاؤس کے نئے مکین جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن اپنے نئے گھر میں سیٹل ہو رہے ہیں وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی دوڑ میں یوں تو کروڑوں ڈالر اور کئی ماہ کی مہم لگتی ہے مگر اس گھر کے نئے مکین کا سامان چند گھنٹوں میں ہی منتقل کر دیا جاتا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ طاقت کا مرکز کہلانے والی یہ امارت وائٹ ہاؤس اس کا نقشہ کیا ہے وائٹ ہاؤس واشنگٹن ڈی سی میں سولہ سو پنسلوینیا ایونیو پر واقع ہے دو سو سال پرانی یہ امارت جو امریکی صدر کا دفتر اور ان کی رائشگاہ ہے پانچ ہزار مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے یہاں باسکٹ بال کورٹ، گولف کھیلنے کی جگہ، سومنگ پول، جاگنگ ٹریک اور بولنگ ایلی موجود ہیں یعنی تفریقہ کافی سامان ہے وائٹ ہاؤس کی تعمیر کا آغاز اکتوبر 1792 میں امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے دور میں ہوا امارت کے 132 کمرے تین بڑے حصوں میں تقسیم ہیں مرشق حصہ، مغرب حصہ اور رہائشگاہ امارت کے کچھ حصے جو عوام کے لیے کھلے ہیں عالمی وبا سے پہلے تک انہیں دیکھنے ہر ماہ ہزاروں سیاہ آتے رہے ہیں طاقت کا مرکز ہے مغرب حصہ یا ویسٹ ونگ یہاں صدر اور ان کے عملے اور سیکیورٹی کے دفاتر ہیں اور کابینہ کے اجلاسوں کے لیے کیابینٹ روم مشہور زمانہ سیچویشن روم بھی یہی واقع ہے جہاں سے بہترین اور محفوظ ٹیکنالوجی کی مدد سے صدر دنیا بھر میں امریکی افواج کی قیادت کر سکتے ہیں ویسٹ ونگ میں ہی اوول آفیس بھی ہے صدر کا دفتر وائٹ ہاؤس کے نیچے زیر زمین پریزیڈنشل امرجنسی آپریشن سینٹر قائم ہے کسی بھی خطرے کی صورت میں صدر اور ان کا عملہ یہاں سے اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے وائٹ ہاؤس کا مقصد امریکہ کے صدر کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کے لیے سیکرٹ سرویس کے اہلکار اور ماہر نشانہ باز ہر لمحہ چوکس رہتے ہیں اور اب سابق خاتون اول لورا بوش کی چیف آف سٹاف انیتا مکبرائٹ سے جانتے ہیں کہ نئے صدر کی آمد اور جانے والے کے الودا کی تیاری کس تیزی سے ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ لمحات کتنے جذباتی ہوتے ہیں ہر پرداری منظم افرہ تفریقہ دن ہوتا ہے صرف چھے گھنٹوں میں آپ نے ایک فیملی کو الودا کہنا اور دوسری کو وائٹ ہاؤس میں لانا ہوتا ہے ان چھے گھنٹوں میں سب نئے صدر کے خاندان کے لیے ایک مکان کو گھر بنانے میں مصروف ہوتے ہیں انیتا مکبرائٹ تین امریکی صدور کیلئے کام کر چکی ہیں وہ سابق خاتونے اول لورا بوش کی چیف آف سٹاف تھی انہیں علم ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے روز کیسے تجربات کی توقعوں کر سکتے ہیں جب وہ پہلی بار وائٹ ہاؤس آتے ہیں روایتی طور پر افتتاحی پریٹ کے بعد تو علماریوں میں ان کے کپڑے موجود ہوتے ہیں ان کی ذاتی تصاویر ان کی پسند کی جگہوں پر لگی ہوتی ہیں یہ بہت حیران کن تبدیلی ہوتی ہے یہ منتقلی انتہائی منظم انداز سے کی جاتی ہے نئے صدر کا خاندان وائٹ ہاؤس کے وسیع کلیکشن میں سے اپنی پسند کا فرنیچر اور پینٹنگز پہلے ہی منتخب کر چکا ہوتا ہے جو ریاست میری لینڈ کے ایک ویئر ہاؤس میں سٹور ہوتی ہیں یہ بات اپنی شوہر کے تقریبے حلف برداری سے پہلے مشیل اوباما کو فرس لیڈی لورا بچ سے ملاقات میں معلوم ہوئی مشیل اوباما نے کہا کہ ہر چیز کتنی خوبصورت تھی اور یہ کہ انہیں بس اس بات کی فکر کرنا تھی کہ اپنی بچیوں کے کمروں کی آرائش ان کی عمر کی مناسبت سے کی جائے نئے آنے والے صدر اوول آفیس کی آرائش کا فیصلہ کرتے ہیں اکثر صدور ایچ ایم ایس ریزلور ڈیسکے انتخاب کرتے ہیں جو سن 1880 میں برطانوی ملکہ وکٹوریا نے صدر ادر فورڈ کو دیا تھا یہ میز برطانوی بحری جہاز ایچ ایم ایس ریزلور کی لکھنی سے بنایا گیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ کالین کا انتخاب اس آفیس میں بیٹھنے والے صدر کے جذبات کی آکاسی کرتا ہے جانچ واشنگٹن کے پورٹریٹ کو ہمیشہ سے آتشدان کے اوپر نمائی جگہ ملی جسے کسی صدر نے نہیں بدلا اس دن لوگ جذباتی ہو سکتے ہیں یہاں کے مستقل سٹاف اور صدر کے خاندان کے باہمی تعلقات بہت گہری ہو جاتے ہیں خصوصاً اگر اس میں چھوٹے بچے شامل ہوں انہیں الویدہ کہنا مشکل ہوتا ہے صرف ایک صدارتی مدت یعنی چار سال یہاں گزارنے والے صدر کے لیے وائٹ ہاؤس چھوڑنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی توقع کے مطابق سب کچھ نہیں کر پایا جب آپ چار سال کے بعد یہاں سے جاتے ہیں تو فرس فیملی کے لیے یہ جذباتی موقع ہوتا ہے جوش ڈبلیو بوش نے اپنی یاداشتوں میں کہا تھا کہ یہ تکلیف دے تھا گوڈ بائیز یہاں کے سٹاف کے لیے بھی تکلیف دے ہو سکتے ہیں لیکن بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ شفٹنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کی قیمتی اشیاء غلطی سے جانے والے صدر کی فیملی کے ساتھ ہی نہ چلی جائیں وہ وائٹ ہاؤس اور صدر کے خاندان کی ہر چیز کو اچھی طرح پہچانتے ہیں ہر چیز پر انفرادی ٹیگز لگے ہوتے ہیں جو وائٹ ہاؤس میں شفٹنگ کے عمل کو آسان بناتے ہیں ڈورا میکوار کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل وائس اف امریکہ تو وائٹ ہاؤس کے اندر کی دنیا آپ نے دیکھی اب وہاں کے نئے مکین صدر جو بائیرن کی اہلیہ ڈاکٹر جل بائیڈن امریکی تاریخ کی سب سے عالی تعلیم یافتہ خاتون اول ہے ان کے پاس تعلیم کے ہی شعبے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے جو بائیرن کی ذاتی اور سیاسی زندگی میں ان کا کردار کتنا اہم رہا آئیے اس کی کچھ حلکیاں دیکھتے ہیں یہ جل بائیڈن ہے امریکہ کی پہلی خاتون اول جن کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے اپنے شوہر کی حلف برداری کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر جل بائیڈن نے دیگر تعلیمی واہرین کے ساتھ ورچول میٹنگ کر کے واضح کیا کہ امریکی استادوں کو درپیش چیلنجز کا حل ان کی ترجیحات میں شامل ہوگا اس وقت ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے میں جانتی ہوں آپ پر بہت دباؤ ہے لیکن یہ لمحہ تعلیم دانوں کا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ افراد افریقوں کسی خوبصورت چیز میں کیسے بدلنا ہے کیونکہ یہی کام تو ہم روزانہ اپنے کلاس رومز میں کرتے ہیں تعلیمی میدان سے جل بائیڈن کی طویل وابستگی بطور خاتون اول ان کے کام میں بھی نمائی نظر آنے کا امکان ہے میں توقع کر رہی ہوں کہ وہ تعلیمی نظام کے لیے مخصوص اصلاحات تجویز کریں گی تاہم سب اس تصور سے متفق نہیں بہت سے لوگ ایسی فرس لیڈی چاہتے ہیں جو زیادہ بولتی نہ ہو اور صرف بہترین کپڑوں میں نظر آئے جب جو بائیڈن امریکی نائب صدر تھے تو جل بائیڈن پہلی سیکنڈ لیڈی تھی انہوں نے وائٹ ہاؤس سے باہر ملازمت جاری رکھی فرس لیڈی بننے کے بعد بھی وہ نورذن ورجنیا کمیونٹی کالج میں انگریزی پڑھانا جاری رکھیں گی میں جانتی ہوں یہ کتنا مشکل کام ہے میں خود اس سمسٹر میں آن لائن اور کیمپس پر کلاسز پڑھا رہی ہوں اپنے کالج کی گریجویشن تقریب میں انہوں نے اپنے ایک طالب علم کی کہانی سنائی جس نے ان کی کلاس میں داخل ہو کر کہا ڈاکٹر بی میں نے کل رات آپ کو مشیل اوباما کے ساتھ ٹی وی پر دیکھا تھا میں نے اپنی امی سے کہا امی دیکھیں وہ میری انگریزی کی ٹیچر ہیں اور میری والدہ نے کہا وہ آپ کی استانی نہیں سیکنڈ لیڈی ہیں جو بائیڈن کے ساتھ ان کی زندگی کا آغاز پیچیدا تھا جل بائیڈن طلاق کے عمل سے گزر رہی تھی جو بائیڈن اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کی کار حادثے میں موت کے بعد سوک کی حالت میں اپنے دو چھوٹے بیٹوں کو اکیلے پال رہے تھے جل نے جو بائیڈن کی پانچویں درخواست کے بعد شادی کی پانچویں بار میں نے بلاخر جل سے کہا کہ میری آئرش عزت داؤ پر لگی ہے آخری بار آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے یہ مت بتائیں کہ آپ مجھ سے کب شادی کریں گی بلکہ یہ کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی چار سال بعد جل نے ایک بیٹی کو جنم دیا دو ہزار پندرہ میں انہیں جو بائیڈن کے بیٹے بو بائیڈن کی دماغ کے کینسر سے موت کا علمیہ سہنا پڑا جس کے بعد جل بائیڈن نے اپنے مقاصد کی فہرست میں کینسر کے خلاف جنگ کو بھی شامل کر لیا جو بائیڈن کی سیاسی مہم کے دوران جل بائیڈن نے اپنے شوہر کے ابتدائی دنوں اور حقلاہت پر مزاق بننے کے بعد ان کی حمت اور استقامت پر کتاب لکھی اگرچہ وہ چھوٹی سی ریاست ڈیلویر میں رہائش رکھتے آئے ہیں جو بائیڈن کے امریکی کانگریس میں بطور سینیٹر چھتیس سال اور وائٹ ہاؤس میں بطور نائب صدر آٹھ سالوں کے دوران جل بائیڈن ان کے ساتھ رہی اور کم سے کم اگلے چار سالوں کے لیے وہ یہاں پھر واپس لوٹ آئی ہیں عیشہ سرائی کے ساتھ نخبت مالک بوئیس آف امریکہ اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے آج کا ویو تفری سکسٹی آپ کی فیدبیک کا ہمیں انتظار رہے گا آئیے فیسبوک ڈاٹ کام سلیش ویوے اردو کے پیج پہ اس کے علاوہ ٹوٹل اور انسٹرگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہی آپ کو بہت سا اہم اور جلچسپ کانٹنٹ ملے گا ہمارا ہینڈل ہے اردو ویوے سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی